آپ سب لوگ کل سے دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر لوگ جو ہیں اس طرح کی کچھ تصویریں شیئر کر رہے ہیں اور اس کو سائنس کی ایک بہت بڑی کامیابی بگردان رہے ہیں یہ تصویریں آخر کیا ہیں اور آپ کے سی ایس ایس کے امتحان کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے سی ایس ایس کے یا پی ایم ایس کے پیپر میں جنرل نالج کے اندر اچھے خاصے کوسٹن اس سے ریلیٹڈ پوچھے جا سکتے ہیں میرا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ اس سال کم از کم پانچ نمبر کا کوسٹن جو ہے وہ جنرل سائنس اور ایبیلیٹی کے سی ایس ایس کی پیپر میں ضرور آئے گا اور اس سے پہلے ایم پی ٹی جو ہے ایم سی کیو بیسٹ پرپریٹری ٹیسٹ اس کے اندر بھی اس سے ایم سی کیوز آئیں گے اور خود مجھے بھی بہت ساری چیزوں کا نہیں آئیڈیا تھا بہت ساری ہسٹری کا پتہ تھا اس سے ریلیٹڈ لیکن اس خاص ایونٹ کا آئیڈیا نہیں تھا تو میں نے کل سے اس کو ایکسپلور کیا کافی ساری یوٹیوب ویڈیوز دیکھیں اور اس کے بارے میں پڑا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے کم از کم پانچ نمبر مین سی ایس 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 ایم کے اور ایک دو نمبر ایم سی کیو بیسٹ ٹیسٹ کے جو ہے وہ تو کور ہونا تو آپ اپنے ساتھ نمبر تیار کرنے کے لیے اگر ریڈی ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے اچھا جی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو کل واقع ہوا یہ کیا ہے تو جناب ایک ٹیلیسکوپ آپ نے پہلے سنی ہوگی اس کا نام تھا ہبل ٹیلیسکوپ وہ اچھی خاصی پاورفل ٹیلیسکوپ تھی اور وہ یونیورس کے اندر دور دراز کے ایریاز کی تصویریں بھی لے کے آتی تھی جو ہماری آنکھ دیکھنے سے کاثر ہوتی تھی لیکن ہبل ٹیلیسکوپ کے بعد ایک نئی ٹیلیسکوپ لانچ کی گئی تھی 2021 کے اندر اس کا نام تھا جیمز ویب ٹیلیسکوپ جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے اپنے پہلے جو ایمیجز جو یونیورس کی تصویریں کھینچی ہیں وہ بھیجی ہیں اور وہ بڑی ہی حیران گن تصویریں ہیں یہاں سے بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے سوال شروع ہو رہے ہیں اور بہت ساری چیزوں کا جواب بھی مل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل فائیو پکچرز ہیں جو اس نے بھیجی ہیں اچھا یہ جیمز ویب جو آپ کا ٹیلیسکوپ ہے یہ ہے کیا یہ جناب 2021 کے اندر دسمبر 2021 کے اندر فرنچ جینی ایک علاقہ ہے ایفریقہ کا وہاں پہ اس کو جو ہے وہ لانچ کیا گیا تھا وہاں سے ٹھیک ہے اور ایک راکٹ تھا آریان فائیو راکٹ اس کے اوپر رکھ کر اسے لانچ کیا گیا اور یہ یونیورس کے اندر چلے گئی اچھا اب یہ ایک طرح کا کیمرہ ہی ہے جسے ٹیلیسکوپ کہا جاتا ہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ یہ ایک ہے کرتی ہے کہ یہ جناب سورج کے گرد اور زمین کے ساتھ ساتھ گھومتی ہے اور اس طرح لگتا ہے جیسے یہ ساکن ہے کیونکہ زمین کی سپیڈ سے ہی یہ گھوم رہی ہوتی ہے لیکن زمین سے یہ قریباً سولہ لاکھ کلومیٹر دور چلی گئی ہے دیکھیں دسمبر دوہزار اکیس میں انہوں نے لانچ کیا اور اب جلائی کے اندر یہ سولہ لاکھ کلومیٹر دور چلی گئے زمین سے اور ایک ایسی جگہ پہ جسے کہتے ہیں لگ رینج پوائنٹ اس جگہ کے اوپر سیکنڈ لگ رینج پوائنٹ کے اوپر جو ہے یہ جا کر اورپٹ کر رہی ہے اب یہ اورپٹ زمین کی طرح ہی کر رہی ہے اور ایک طرح کی ساکن پوزیشن ہے اس کی زمین اور سورج کے حساب سے تاکہ اس کو کم از کم جو ہے وہ فیول چاہیے ہو بیس سال تک کا فیول اس کے ساتھ باندیا گیا ہے یا سولر پینلز کے ثرو اس کو کیا گیا ہے یہ منہ شور نہیں ہے لیکن یہ بیس سال تک چل سکتی ہے اس پہ دس بلینڈ ڈالرز کا خرچہ آیا تھا سوچیں دس بلینڈ ڈالرز کتنے ہوتے ہیں پاکستان کا بجٹ جو ہے ٹوٹل وہ ساٹھ ستر بلینڈ ڈالرز کا ہوتا ہے تو آپ اس حساب سے دیکھ لیں کہ یہ چھٹا یا ساتمہ حصہ ہے یہ جو ٹیلیسکوپ ہے یہ ایک طرح کا کیمرہ ہی ہے لیکن اس کے اوپر ساڑھے چھ میٹر وائڈ اور ایٹین گولڈ کوٹڈ میرر سیکمنٹ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں جو اس کے لینس کو بناتے ہیں اور وہ اس طریقے سے لگائے گئے ہیں کہ اس کے اندر بالکل بھی حرکت نہیں ہو رہی نورمالی جب ہم کیمرہ ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو کافی زیادہ لرزش ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس میں کوشش کی گئی ہے کہ بداؤٹ اینی جو ہے وہ موومنٹ کے یہ تصویریں کھینڈ سکے اور اچھی تصویریں کھینڈ سکے اچھا جی تو اس کو یوز کرنے کے لیے دنیا بھر کے اندر اسٹرونمرز جو ہے وہ اپنے پروجیکٹس کے پروپوزلز دیا کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ایڈنٹیفائی کر کے جس کا پروپوزل اچھا ہوگا اس کے پروپوزل کے لیے یوز کی جائے گی اس کے بعد پھر اگلا آ جائے گا اس کے بعد اگلا آ جائے گا اور اس طرح سے پوری دنیا اس سے مستفید ہو سکے گی یہ آلڈی میں نے بتا دیا کہ اس کی بیس سال کی زندگی ہے یہ جناب ٹیلیسکوپ کا تعریف تھا لیکن ٹیلیسکوپ آخر کرتی کیا ہے اور اتنی کیا ضرورت پڑی ہے کہ دس بلین ڈالر لگا کر ان کو ہوا میں یا فضاء کے اندر لانچ کیا جاتا ہے اور ان سے تصویریں گھنجی جاتی ہیں اور پھر انہیں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو جناب یہ بیسکلی انسان کے کچھ بنیادی سوال ہیں کہ یہ کائنات کیسے بنی اور اس کائنات جیسی اور کائناتیں بھی ہیں یا نہیں کیا زمین کے علاوہ بھی کہیں انٹیلیجنٹ لائف ہے جیسے ہم انٹیلیجنٹ لائف ہیں ہم کافی سارے کام نئے نئے طریقوں سے کرتے ہیں تو کیا زمین کے علاوہ بھی کہیں ہے کیا زمین کے علاوہ کہیں رہائش رکھنے کا کوئی پروگرام بن سکتا ہے فیچر میں اور یہی سارے سوال جو ہیں یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں اور اگر آپ تھوڑے سے زیادہ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کارل سیگن کی کوسموس سیریز ضرور دیکھئے گا بڑی زبردست سیریز ہے اور اس کا ایک سیکول بھی ہے نیل ڈیگراسی ٹائسن کا یہ اس کا نام بھی ادھر لکھا ہوا ہے اس نے بھی کوسموس کی جو ہے وہ ایک سیکول بنایا تھا یہ بڑے زبردست ہیں میں نے آج سے کوئی دس بارہ سال پہلے دیکھ لئے تھے تو زندگی اور کائنات کی سمجھ جو ہے وہ مجھے کافی زیادہ بڑھ چکی ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تصویریں کھینج کے ہم کریں گے کیا تو جناب تصویریں کھینج کے پھر ہم اپنے ماضی کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کہ جو بگ بینگ کا دھماکہ ہوا تھا جس سے پوری کائنات بنی تھی وہ کس طرح سے ہوا تھا بگ بینگ کا جو دھماکہ تھا وہ چودہ بلین سال پہلے ہوا تھا چودہ کھرب سال پہلے ٹھیک ہے یہ جو ٹیلیسکوپ ہے یہ ہمیں تیرہ بلین سال پہلے تک لے جاتی ہے اب آپ کہیں گے کہ ماضی میں یہ کیسے سفر کر جاتی ہے تو جناب ماضی میں یہ ایسے سفر کرتے ہیں کہ تیرہ بلین سال پہلے جو واقعہ درونما ہوئے تھے ان کی روشنی اب تک ہمارے تک پہنچ رہی ہے کیونکہ وہ دور اتنے ہیں ہم سے تو اس وجہ سے جو ہے اس روشنی کو اندازہ لگا کر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہوا کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے یہ ایسٹرانومی کا ایک نیا دور شروع کر رہی ہے ٹھیک ہے اور اس نے دو تین چیزیں اس کے ایمیجز نے کلیر کی ہیں ایک تو یہ کلیر کی ہے کہ تیرہ بلین سال پیچھے تھا لے کے چلی گئی ہے اور اس وقت کی تصویریں ہمیں دکھا رہی ہیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا اس سے ہمیں پتا چل دے گا کہ ہماری کائنات جو ہے وہ اس وقت کس سٹیج پہ تھی اور کیسے بنی تھی اس سے ہم مزید کچھ سوالات کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں اور بہت ساری گریوٹیشنل فورسیز اور دیگر جو فورسیز ان کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ایک ایمپورٹنٹ چیز اس ٹیلیسکوپ سے ہمیں پتا چلی ہے وہ یہ ہے کہ بہت دور زمین سے تقریبا گیارہ سو پچاس روشنی کے سال دور لائٹیئرز کہتے ہیں روشنی کے سال کو ایک سال میں جتنا روشنی کور کرتی ہے اتنی دور زمین سے ایک نیا پلینٹ یا پہلے سے پلینٹ دیکھا ہوا ہے دوزار چودہ میں دریافت ہوا تھا اس کا نام تھا واسپ نائنٹی سکس بی تو واسپ نائنٹی سکس بی کے اوپر پانی کے کچھ ذرات پائے گئے ہیں تو جناب ان تصویروں سے یہ آئیڈیا ہوا ہے کہ وہاں پہ پانی موجود ہے اور پانی کا تو آپ کو پتا ہے کہ جہاں پانی ہوگا وہاں زندگی ہوگی اور جہاں زندگی ہوگی وہاں ہماری تنہائی دور ہوگی اگر ہماری جیسی اور سپیشیز بھی مل جاتی ہیں ہماری جیسی اور لوگ بھی مل جاتے ہیں یا کم از کم یہ صورتحال ہوگی کہ ہم زمین سے باہر کسی اور جگہ پر جا کر بھی رہ سکتے ہیں کیونکہ زمین کے ریسورسز جو ہیں وہ ڈیپلیٹ ہو رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ زمین کے اوپر جو ہمارے فوسل فیولز ہیں وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہماری ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اگلے سو سالوں میں دو سو سالوں میں زمین کے اوپر پانی اور فوسل فیولز ان کی کمی ہو جائے گی تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم فیوچر کے لیے اپنا مندوبست کر کے رکھیں اس لیے یہ بڑی زبردست ڈسکوری ہے کہ واسپ نائیٹی سکس بی کے اوپر پانی کے کچھ ذرات پائے گئے ہیں پانی ہوگا تو وہاں زندگی ہوگی یا زندگی کا وجود ممکن ہوگا تو جناب اس نے پانچ تصویریں جو ہیں وہ ریلیز کی ہیں مختلف طرح کی کہیں آپ کو ستاروں کے اور گیلیکسیز کے پہاڑ نظر آتے ہیں کہیں آپ کو جو ہے وہ نیبولا نظر آتا ہے کہیں آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے سٹارز نظر آتے ہیں اور کہیں آپ کو کلسٹرز آف سٹارز نظر آتے ہیں ایک عام آدمی کے لیے تو یہ محض خوبصورا سی پکچرز ہیں جو آپ اس کا پرنٹ نکال کے اپنے ڈرائنگ روم میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن سائنس دانوں کے لیے اور بہت سارے اور لوگوں کے لیے جو اصل میں ان چیزوں میں انٹرسٹڈ ہیں اور جو زندگی کا فیوچر دیکھ رہے ہیں جو اپنے سے بڑھ کر زندگی کو سوچ رہے ہیں کہ اگر وہ مر بھی جائے تو انسانوں کے لیے کوئی علم کے نئے راہے ہوں کوئی رہنے کے لیے نئی جگہ ہوں ریسورسز ہوں جہاں پہ ہماری اگلی نسلیں جو ہیں وہ یوز کر کے اپنی زندگیہ گزار سکیں اور بہتر سے بہتر بنا سکیں ان سب لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی کامجابی ہے اور اگر آپ کوسما سیریز جو کارل سیگن صاحب کی اور نیل ڈیگریسی ٹائسن صاحب کی ہے ان دونوں کو دیکھیں گے تو آپ کا انٹرسٹ مزید بڑھ جائے گا ان چیزوں میں البتہ اگر آپ اتنی ہی چیزیں ذہن میں رکھ لیں جو میں نے آپ کو آسان سی زبان میں بتائی ہیں اور 13th of July کے ڈان سے یہ چیزیں لی گئی ہیں ٹھیک ہے اس کو اگر ایک نظر آپ دیکھ لیں تو آپ یقینی دور پر اپنے جنرل سائنس اور ابیلیٹی کے اندر 5 مارکس کا پوستن ایزیلی کر سکیں گے CSS اور PMS کی ایم سی کی اس کے اندر آپ کی بہت ساری چیزیں کور ہو جائیں گی اس کے علاوہ ورن پیپر ایگزیم جو ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کی بہت ساری چیزیں کور ہو جائیں گی اگر آپ اندرسٹڈ ہیں کہ میں کرنٹ ایفیرز کے اوپر مزید اس طرح کی ویڈیوز بناوں اور جنرل سائنس اور ابیلیٹی سے ریلیٹڈ بھی چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپس بنواؤں اور خاص طور پر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں اپنے لئے پڑھتا رہتا ہوں ساتھ لگتے اگر آپ لوگوں کبھی بھلا ہوتا رہے تو مجھے کیا برا ہے ٹھیک ہے تو آپ کومنٹس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جو کرنٹ افیرز کی ڈیویلیپنٹس کے اوپر بنائی جاتی ہیں تو میں آپ لوگوں کے لئے بناؤں گا ٹھیک ہے تو all the best hopefully آپ نے ان چیزوں کو grasp کر لیا ہوگا بہت سارے لوگوں کے لئے یہ چیزیں نئی ہوں گی تو اگر آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں تو آپ کو یہ چیزیں ایڈ ہو جائیں گی اور اگر آپ اس کے نوٹس بنا لیں تو مزید آپ لوگوں کو چیزیں جو ہیں وہ clear ہوتی جائیں گی all the best for exams اور hopefully آپ سب لوگ اچھے طریقے سے تیاری کر رہے ہوں گے اور اگر آپ انڈرسٹڈ ہیں کہ میری different subjects کے اوپر ویڈیوز جو ہے وہ دیکھیں تو یوٹیوب کے اوپر میں نے 150 plus ویڈیوز جو ہیں وہ ایڈ کی ہوئی ہیں اس میں ساری وہ چیزیں ہیں جو CSS سے related ہیں جو میں سمجھتا ہوں گی جو چیزیں مجھے پتا تھیں CSS کی تیاری کے لئے وہ ساری چیزیں میں نے 150 ویڈیوز کے اندر ایڈ کر دی ہیں hopefully آپ انہیں بھی دیکھیں گے